دوستو ہمارے ہندو دھرم میں کچھ ایسے ویسیس دن بتلائی گئے ہیں جن میں یدی آپ دان پونی اتیادی کے کاری کرتے ہیں تو اس کا فل سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے ان میں سے ہی ایک دن مانا جاتا ہے مونی اممہ وشیہ اس دن بھی اگر آپ دان پونی کو بھی سوپ کاری کریں تو اس کا فل آپ کو سو گناہ بڑھ کر برابط ہوتا ہے اور اس بار مونی اممہ وشیہ 24 جنوری کو ہے مونی اممہ وشیہ کے دن پویتر ندیوں میں اسنان کرنا بھی اتیانت سبح مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن یدی آپ گنگا گھاٹ یا کسی بھی پویتر ندی میں اسنان کرتے ہیں تو آپ کو سو ہزار راج سوی یگی کے برابر فل کی پرابطی ہوتی ہے اس لئے دوستو اس دن خاص کر گنگا تٹ یا پھر کسی بھی پویتر ندی کے تٹ پر ویقتیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسنان اتیادی کا کاریے کرتے ہیں یعنی اس دن ادھک مانترہ میں پویتر ندی کے تٹوں پر لوگوں کی ویڑ اکھٹی ہوتی ہے کیونکہ دوستو اس دن سنگم میں اسنان کرنا اور اسو میں یگی کرنا دونوں کے فل سمان ہی پرابط ہوتے ہیں جو ویقتی تیرت اسثان کا بھرمان اس دن نہیں کر پاتے یا اسنان اتیادی گنگا ندی کے تٹ پر نہیں کر پاتے تو وہ لوگ گھر میں ہی گنگا جل ملے پانی سے اسنان کر لے تو انہیں وہی فل پرابط ہوتا ہے جو فل پویتر ندی گنگا تٹ پر اسنان کرنے سے ہوتا ہے اس لیے جو لوگ یعنی جو لوگ ندیوں سے دور رہتے ہیں پویتر ندیوں سے دور رہتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اپنے نہانے والی والٹی میں گنگا جل کی کچھ بودے ملے اور پھر اسنان کر لے ایسا کرنے سے انہیں مونی اممہ وشیہ کا سفل پرابط ہوگا دوستو مونی اممہ وشیہ اس لیے بھی خاص ہے چونکہ اس کے بارے میں ساسٹروں میں لکھا ہے کہ ہوتوں سے اسور کا جاب کرنے سے جتنا پونیا ملتا ہے یعنی آپ اپنے شوروں کے مادھیم سے بول کر اسور کا جاب کرتے ہیں اس سے جو آپ کو پونیا ملتا ہے اس سے کئی گناہ ادھک پونیا آپ کو مون رہ کر جاب کرنے سے ملتا ہے اس لیے مونی اممہ وشیہ کے دن یدی آپ مون رہ کر اپنے من میں ہی کیول گھنٹے سوہ گھنٹے مون رکھ کر بھگوان کا کسی بھی منتر کا آپ جاب کر لے تو آپ کو سولہ گناہ ادھک فل پرابط ہوتا ہے اس لیے تو یہاں اممہ وشیہ مونی اممہ وشیہ کہلاتی ہے اس دن اگر آپ پورے دن جو ویتی ورت کر رہا ہے وہ اگر مون رہ لے تو کافی اچھی بات ہے اگر آپ پورے دن مون نہیں رہ پاتے تو کیول آدھے گھنٹے ایک گھنٹے آپ مون رہ لیجئے اور کسی بھی پرکار کا منتر آپ جاب کر لیجئے ایک منتر ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں اس کا جاب بھی آپ کو کئی گناہ فل پرابط کروائے گا پس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو مون سے سور نہیں نکالنے اپنے من میں ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا اس منتر کا جاب کر لینا ہے دھیان رہے اس سمائے آپ کسی سے بولینا یعنی اگر مان لو آپ آدھا گھنٹا منتر جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس سمائے آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے کچھ سے نہیں بولنا ہے کوئی ایکانت اور سانت جگہ آپ دھوڑ لیں دوستو منتر اس پرکار ہے اوم دیوتا بھیا پیتر بھیا سچا مہا یوگی بھیا ایوچا نمہ سواہائے سوادھائے نتیمیو نمو نمہ دوستو اس منتر میں آپ آپ نوکیوال اپنے دیوتاو کو پرسند کر رہے ہیں یعنی ان کی ستوٹی تو اس منتر میں ہے ہی ساتھ ہی ساتھ اس میں پیتر دیو کی بھی ستوٹی کی گئی ہے یعنی اس منتر کے مادھیم سے آپ اپنے پیتر دیو اور اپنے دیوتاگڑ سبھی کو پرسند کر رہے ہیں ان سبھی کی ستوٹی کی مادھیم سے اس لئے آدھے یا ایک گھنٹے آپ مونی امم اوشیہ کے دن اس منتر کا جاب اوشیہ کریں آپ کو اب لاب کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتا دے سب سے پہلے تو دیوتاو کا سیرواد آپ کو پرابت ہوتا ہے اور یہ منتر مکھی تہا پیتر کو پرسند کرنے کے لئے ہی نرمیت کیا گیا ہے اور اس سے مانا جاتا ہے کہ جو بھی پیتر دوست آپ کے پریوار میں لگا ہے وہ ترنت دور ہو جاتا ہے سدہ سدہ کے لئے پیتر دوست سماپت ہو جاتا ہے اب آپ پوچھیں گے پیتر دوست کے لکشن کیا ہے پیتر دوست ہوتا ہے دوستو پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں پیتر دوست بہت ہی کشٹ کارک دوست مانا جاتا ہے اس میں ویوہہ نہ ہو پانے کی سماسیہ آتی ہے ویوہہ جیون میں کلہ ہو رہتا ہے یا پھر پرکشہ میں بار بار اصفل ہونا یا پھر کسی پریوار کے سدہشے یا بیٹے یا پتی جو بھی ہے وہ نسے کا آدھی ہو جاتا ہے یہاں بھی پیتر دوست کا لکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ نوکری کا نہ لگنا یا چھوڑ جانا گرب پات یا گرب دھانڑ کی سمشیہ ہونا بچے کی اکال مرتیو تک ہو جاتی ہے اگر آپ کو پتر دوست لگا ہے اس کے علاوہ مند بدھی بچے کا جنم ہونا یا پھر آپ کے نیرنے لینے کی چھمتہ میں کمجوری ہونا یا پھر آپ کو بار بار اتیدک کرو دانا یہ سب ہی پتر دوست کے لکشن ہوتے ہیں اور اگر آپ خاص کر دوستو امہ وشیہ کا دن سب ہی جو آتمائی ہوتی ہیں وہ سکری ہو جاتی ہیں ایسے میں پتر دیو بھی آپ کے گھر آتے ہیں حالچال لینے کی حالچال کیسے ہیں اپنے بچوں کے حالچال بھی لینے کیلئے آتے ہیں دوستو اس لئے اب موشیہ کا دن وشیہ اس مانا گیا ہے پتر سے سممندیت جو بھی کارے آپ کو کرنے ہیں ان کے لئے اس لئے ایسے میں آپ پتر دوست سے سممندیت اس مندر کا جاب کرتے ہیں تو آپ کو پتروں کو آسیرواد ملتا ہے اور پتر دوست سممند ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ اور کارے بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کو اس دن جرور کرنے چاہیے اس دن آپ پتروں کے لئے بھوزن اوشیہ بنائیں جس میں آپ کو جو بہلا بھوزن ہے وہ گائے کو دینا ہے دوسرا کتے کو اور تیسرا کووے کو دینا ہے یہاں کارے آپ صبح صبح کریں اس سے آپ کو پتروں کا آسیرواد پرابط ہوتا ہے اور اس سے آپ کے پتر جو اماوشیہ کی دن آپ کے گھر آتے ہیں ان کو پونڈ سنٹوشٹی پرابط ہوتی ہے کہ ان کے بچوں نے ان کے لئے بھوزن بنایا اور ان کا آسیرواد آپ کے پورے پریوار پر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس دن دان کا بھی اتیتیق مہتو ہے اس لئے اس دن دان اتیتیقی کا کاریاب جرور کریں اس کے ساتھ ہی دوستو اس دن سنی اپنی راسی بدل کر مکر راسی میں پرویس کرے گا جس کے کارڑ یا اماوشیہ اور بھی لابدائک ہو گئی ہے ایسے میں کچھ ٹپس ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے چھوٹی موٹی یا بڑی وہ بھی دور ہو جائے گی اس دن یدھی آپ کالے تھیل ڈال کر پانی میں سوری دیو کو ارخ دیتے ہیں تو اس سے جو سوری سے سمندی دوست آپ کے ہوتے ہیں وہاں دور ہو جاتے ہیں اور کونفیڈنس لیول جو آپ کو کمجور تھا وہاں بڑھ جاتا ہے یعنی آتنویشواس آپ کا بڑھ جاتا ہے اندر جو ڈر بھائی ہیچک تھی وہاں سب ختم ہو جاتی ہے اگر گھرہ نقشتر سے آپ کو چھوٹکارہ چاہیے یعنی کوئی مسکلے جو اڑچنے اتپنہ ہو رہی ہیں گھرہ نقشتر کے قرن ان سے مکتی چاہیے تو اس دن کالی تھیل کا دان بھی اتیان تلا بکاری بتایا گیا ہے اگر روگ ہے گھر پہ کوئی پریوار بیمار رہتا ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹا سونے کا دان آپ کسی مندر میں کرائیں یا کسی بھیکاری کو آپ کر دی دان تو اس لئے بیمار پڑا اس کے حالت پر صدھار آنے لگی اور سمجھد پریشانی بھی دور ہوگی اور گھر میں خوشالی چاہیئے تو اس دن گھی کا دان عوشی کرے اس جو گھر میں پریوار میں من مٹاو چل رہا تھا وہ سب دور ہو جاتے ہیں اگر آپ اموشی کے دن گھی کا دان کرے اور کوئی ان یہ پرکار کے آپ کو پرابلم ہے یا کوئی سمجھیا آپ کو ہے اوپس سے ریلیٹیڈ ہو یا کہیں سے بھی ریلیٹیڈ ہو گھر میں اتیادی تو اس دن نمک قدان آپ جرور کریں اس سے آپ کو ہر پرکار کی باد مکتی مل جائے گی تو دوستو امید ہے آپ کو جانکاری پشن آئی ہوگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیوا دل باکس